مرحیم میں سب سے پہلے تو تمام برادرانے وطن کو اور برادرانے اسلام کو دل کی گہرائیوں سے رمضان مبارک کی آمد کے موقع پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ یہ ماہ مقدس ہمارے لیے رحمتیں اور برکتیں لے کر آئے اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک انتظام کی بات ہے تو چند روز پہلے زلہ انتظامیہ نے اس حصے میں جتنے بھی ہمارے شہر کے تمام مذہب کے جو مذہبی پیشواہ ہیں یا زوامہ ہیں قائدین ہیں ان سب کی میٹنگ طلب کی تھی میں بھی اس میں موجود تھا اور اس میں یہ تمام اشیوز ڈسکس ہوئے ہیں میری بھی آپ کے چینل کے مادیم سے ایک بار پھر جناب ڈیسی صاحب سے معدبانہ گزارش ہے کہ وہ رمضان مبارک کے موقع پر خاص طور سے بجلی اور پانی کا جو نظام ہے اس کو بہتر سے بہتر بنائیں اور خاص طور سے اس بات کو یقینی بنائیں کہ سہری کے وقت اور افتار کے وقت جو ہے وہ بجلی کا ہونا بہت ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو مارکیٹ کا مسئلہ ہے میری تاجروں سے بھی گزارش ہے جو ہماری بیزنس کمیونٹی ہے میری ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس بات کا بہت خیار رکھیں کہ یہ ماہ مقدس جو ہے یہ نیکیاں کمانے کا موقع ہے بے شک آپ پورے سال بزنس کرتے ہیں مگر دکھ کے ساتھ کبھی کے بار یہ کہنا پڑتا ہے کہ جب بھی کوئی مذہبی تہوار آتا ہے وہ کسی بھی مذہب کا تہوار ہو اس میں اکبر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے ریٹس جو ہیں وہ چڑھا دیے جاتے ہیں ایسے مواقع جو ہوتے ہیں جو روحانی مواقع ہوتے ہیں ایسے موقع پر اس طرح سے ریٹ کا بڑھا دینا میں سمجھتا ہوں یہ جہاں ایک نامناسب بات ہے وہاں پر اس سے غریب آدمی پر بھی بڑا فرق پڑتا ہے تو مجھے امید ہے کہ زلہ انتظامیہ بھی اپنا انتظام انسلام دیکھنے میں برپور ہمارا تعاون کرے گی جس طرح سے ہمیشہ ہوتا رہا ہے چاہے وہ ہماری پولیس کا نظام ہو یا زلہ انتظامیہ کی دیکھ ریکھو میری گزارش رہے گی تمام ذمہ داران سے چاہے وہ ڈیسی صاحب ہوں اسیس پی صاحب ہوں یا جتنے دیگر جو لوگ ہیں چاہے وہ فورڈ سپلائی محکمے کے آفیس ران ہوں یا جتنے بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ان سب کیچ اوڈیس سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنی اپنی محکمے کے جو بھی ان کے علواظمات ہیں وہ پورے کریں تاکہ عوام کو کسی قسم کی دکت سامنا نہ رہے اسی طرح ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے اس میں بھی ہمیں امید ہے کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اس میں ہمارا پورا تاون کرے گا ساتھی ساتھ میں ایک بار پھر خاص طور سے اہلیان پنچ سے گزارش کروں گا کہ وہ آپ سی تال میرے بنائے رکھیں بھائی چارہ بنائے رکھیں اور جو پنچ کی تاریخی روایت ہے اس تاریخی روایت کو زندہ اور جاری رکھنے کے لیے اپنا یوگدان دیتے رہیں تاکہ جس طرح سے پنچ میں ایک امر امان کی صورتحال ہے اور جو بھائی چاہ رہا ہے تاکہ کوئی بھی ایسے ایلیمنٹ جو ہمارے ملک دشمن ہیں یا سماج دشمن ہیں ان کو کبھی بھی ہم نے موقع نہیں دینا ہے وہ ہمیں تقسیم کر سکیں یا ہمارے ملک کو نقصان پہنچا سکیں میں آپ کے چینل کا بھی بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا کہ ہم عوام تک اپنی بات پہنچا سکیں